کیا ہوگا منت اور مراد کی اپیسوڈ نمبر چھے میں اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو پورا دیکھئے کیونکہ میں آپ کو بتانے لگا ہوں اپیسوڈ نمبر سکس کا احوال اس ویڈیو میں اگر چینل پر نایا تو چینل کو سبسکرائب کر دیں منت کہتی ہے اپنے بڑے بھائی سے گوڈ نائٹ میں اب سونے جا رہی ہوں جس پر اس کا بھائی کہتا ہے کہ آئی تو ویکنڈ ہے تو ہم نے شترانج نہیں کھیلنی تم سونے کہاں جا رہی ہو جس پر منت تھوڑا سا عباسی لیتی ہے اور کہتے ہیں کہ بھائی آئی تو مجھے بہت زیادہ نید آ رہی ہے تو میں اب سونے جا رہی ہوں جس پر اس کا بھائی کہتا ہے کہ آئی تو ویکنڈ ہے اور منت اور میرد آپ کے تمہارے درمیان شترانج کی میچ ہونا ہے منت پھر اپنے فون کی طرف دیکھتی ہے کیونکہ اس کو فون آنا ہوتا ہے مراد کا تو وہ بھی بڑی ہوتی ہے بیچے ہیں تو وہ کہتے ہیں بھائی آج تو مجھے نید آ رہی ہے میں تو جا رہی ہے سونے اور یوں کمرے میں جاتی ہے سونے کے لیے تو بھائی اس کو ہو جاتا ہے شک کیا بات ہے تو وہ دروازے کی اوٹ میں کھڑا ہو جاتا ہے ادھر مراد کر دیتا ہے فون منت کو اور منت کو کہتا ہے کہ میں نے ازرا کے تھروپ میسج بجوایا تھا تمہارے نمبر لینے کے لیے تو میں نے ہی لیٹ کر دیا کال کرنے میں رات بہت زیادہ ہو گئی ہے تو ایم سوری جس پر کہتی ہے منت کے تمہارے گھر پر تفصیلی بات ہو چکی تھی اس لیے میں نے اس کو نمبر دے دیا یہ دونوں کے درمیان کچھ ہلکی پھر کی باتیں ہوتی ہیں اور دونوں کے درمیان محبت بڑھنے لگتی ہے یہ سارے باتیں سن لیتا ہے منت کا جو بھائی ہے بڑا وہ اور بڑے بھائیہ کو یہ باتیں جو ہے منت جو کر رہی ہوتی ہے بڑی ہی ناؤگوار گزرتی ہے اور وہ ٹھان لیتا ہے کہ اب میں منت کی شادی کروا دوں گا تاکہ وہ مراد کی چنگل سے نکل سکے تو وہ لگائے گا کوئی ایڈیا ادھر آپ دیکھیں گے کہ جب آتی ہے بھابی منت کی اور دروازہ کٹھاتی ہے تو آگے سے دروازہ بند ہوتا ہے تو وہ پھر واپس چلے جاتی ہے جب منت جاتی ہے نیچے اپنی بھابی کے پاس تو اس کی بھابی اس کو کہتی ہے کہ تم نے دروازہ کیوں بند کیا ہوا تھا لگتا ہے کہ تم خاص کام کر رہی تھی جس کی وہاں سے دروازہ تم نے بند رکھا ہوا تھا جس پر منت کہتی ہے کہ نہیں میں نے تو کوئی نہیں کہا وہ لوگ خراب ہے میں نے تو آپ کو کہا تھا کہ لوگ صحیح کروا دو جس پر اس کی بھابی کہتی ہے کہ اس دن جب رشتے کے لیے آئے تھے لوگ تو تم نے اس لڑکے کے ساتھ بھی اندر دروازہ بند کر لیا تھا تو کیا چکر ہے مجھے بھی تو پتا چلے یہ باتیں جو ہے وہ سن لیتا ہے اس کا بڑا بھائیہ بھی تو بڑے بھائیہ جو ہے آفس میں اپنے چھوٹے بھائی کو کہتا ہے آپ منت کی شادی کر دینی چاہیے جس پر اس کو حیرانگی کا اظہار کرتا ہے بھائیہ آپ تو کہتے تھے کہ ابھی اس کی بچی ہے چھوٹی ہے اس کی شادی نہیں کرنی آپ ہی سب سے مخالف تھے مجھے تو آپ کی یہ بات سن کر بہت اچھا لگا ہے اگر آپ کہتے ہیں شادی تو ہم کوئی رشتہ ڈھونڈ کر اس کی منت کی شادی کر دیتے ہیں وہی بات جو ہے چھوٹا بھائی اس کے آ کر بتاتا ہے اپنی بیوی کو جس پر وہ کہتی ہے اس کی بیوی میں تو حیران ہوں کہ بڑے بھائیہ نے یہ بات کہہ دی بڑے بھائیہ تو ایسی باتیں کرتے ہی نہیں تھے اور وہ تو چاہتے تھے کہ ابھی منت کی شادی نہ ہو تو اس نے یہ بات کیسے کہہ دی یہ باتیں جو ہے وہ منت سن لیتی ہے منت کو بھی شک پڑ جاتا ہے کہ بھائیہ نے میری باتیں سن لیے جس کے وجہ سے اب مجھے شادی کے بندن میں باندھنا چاہتے ہیں کسی اور کے ساتھ حالانکہ منت کے دل میں تو اب مراد کے لیے چنگاری پھڑک چکی ہے اور ادھر منت کے گھر والے بھی اب مراد کی طرف نہیں جائیں گے اور مراد کی ماں جو ہے وہ بھی منت کی طرف کبھی بھی رشتہ لینے کے لیے نہیں آئیں گے تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ان دونوں کی شادی ہو پائے گی یا نہیں منت اور مراد مل پائیں گے یا نہیں کمنٹ میں ضرور بتائیے گا